پاکستان کے فارمر کیپٹن وسیم اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان کے کوالیفیکیشن کے جو چانسز ہیں وہ صرف اس طریقے سے بن سکتے ہیں کہ پاکستان ٹوچ جیتے بیٹنگ کرے اسکور بورٹ پر رن لگائے اور جب انگلینڈ ٹیم ڈریسنگ روم میں جائے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کرنے کے لیے تو باہر سے دروازہ بن کر دے کیونکہ یہی ایک لوٹہ چانس ہے جس سے کیا ہو سکتا ہے پاکستان کوالیفائی کر سکتا ہے ادرواز نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھا جائے تو اس میچ کو یعنی پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف دو سو اسی رن سے بھی زیادہ کے مارجن سے جیتنا ہوگا کینی بیلیو ڈیٹ دو سو اسی رن سے بھی زیادہ اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے یہ دونوں فسے ہو مطلب خاص طور سے پاکستان فسا ہو 2019 کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو نیجلینڈ اور پاکستان کے پوائنٹ ٹیبل میں جو تھے لگ میچز میں جو پوائنٹ سے ہیں وہ گیارہ گیارہ پوائنٹ برابر تھے اور آخری میچ میں پاکستان کو 300 رن کے مارجن سے بھی جیتنا تھا تو پاکستان آخری میچ جیتا لیکن یہ ایمپوسیبل تھا نا کہ 300 رن سے بھی زیادہ کے مارجن سے جیت سکے تو آخری میچ جیتنے کے بہوجود پاکستان کالیفائی نہیں کر پاتی اور نیجلینڈ کر جاتی ہے تو اس بار بھی پوری پوری چانسز ہیں کی کالیفائی پاکستان مطلب نہیں کر پائے گی اتنے مارجن سے نہیں جیت پائے گی اور نیزی لائنڈ آل موسٹ کم فرم ہو چکی ہے سیمی فائنل کے لیے تو دیکھو زیادہ طرق ہے نا ٹیم کا جو بھی لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیم جو بنائیں گے تو زیادہ لوگ کا پتہ ہے دھیان کیا ہے زیادہ لوگ کا دھیان اور فوکس اس بات پہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گی پاکستان کیسا کرے گی پاکستان اگرم جان لگا دے گی وہ میچ کو چھوڑے گی نہیں ہار نہیں مانے گی کوسیس کرے گی کہ اتنا زیادہ رن بنا دے تاکی دو سو اسی رنگ کا جو مارجن ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کر سکے تو سارا فوکس پتہ ہے لوگوں کو کس کے اوپر ہے پاکستان کے اوپر لیکن اس دوران لوگ ایک بات کو بھول رہے ہیں کہ انگلینڈ جو کی پچھلے دو جار انیس کی وولڈ چیمپئن ہے اور نوبت یہ آ چکی ہے انگلینڈ کی مطلب جتنا پرفارمنس انہوں نے گندہ کیا ہے اور نوبت یہ آ چکی ہے کہ اگر انگلینڈ نے یہ والا میچ نہیں جیتا یعنی اپنا آخری لیگ میچ وہ نہیں جیتے ہیں تو دو ہزار پچیس میں جو چیمپئنس ٹروفی ہونے والی پاکستان میں یہ چیمپئنس ٹروفی کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکیں گے تو آپ اگر ٹیم کا سیلیکشن کرنا تو اس بات کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے اس بات کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے ٹیم کا سیلیکشن کرنا یہ میچ جتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے یہ میچ انگلینڈ کے نظریے سے بھی اور انگلینڈ کے لیے بھی ہے تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میچ ہونے والا ہے وہ کہاں ہونے والا ہے ایڈن گارڈن میں ہونے والا ہے اب ایڈن گارڈن کی پچ کیسی ہے وہ ہم وہ ہم ڈیٹیل میں پچ ریپورٹ میں نہیں جاتے کیونکہ ہم پھلال کے جو میچے جو ہوئے ہیں اس کے ادھار پہ ہم جان جاتے اور جو آنکھڑے رہتے اس کے ادھار پہ ہم جان جاتے کی کیسا بیٹنگ پچھے باولنگ پچھے میچے دیکھو گے تو 33 میچیں یہاں پہ ہو چکے ہیں بیٹنگ فس بی جیتی ہے بیٹنگ سیکنڈ ٹیرہ جیتی اور ایوریس سکور یہاں 255 کا ہے ہائیس سکور جو رہا ہے یہاں چار سو چار رن رہا ہے اور یہ جو ایڈن گارڈن رہا ہے یہ روہی شرمہ کہ مطلب روہید گارڈن یا روہید ایڈن گارڈن بھی بول سکتے ہو روہید گارڈن کے نام سے بھی جانے جاتا ہے کیونکہ روہید شرمہ نے یہاں پہ جو رن بنائے تھے وہ بہت زیادہ رن بنائے تھے آہمین 244 رن کا جو ریکارڈ ہے ایڈن گارڈن پہ ہی کس کا تھا روہی شرمہ کا تھا تو یہاں پہ دیکھو ہائیس سکور جو بنا ہے وہ چار سو چار م أنہ vein 3 و راہا Pak جو بنا ہوئے وہ 803 رن پہ 10 فغیٹ بھی رہا ہے اگر دیکھو فاتر ٹھیک ہے تو اسکورنگ پیٹرن دیکھو گے تو یہاں 200 سے کم رن پانچ بار۔ یعنی سمجھے ہو دو سو بھی و رن کیا ہوتی ہے ٹیم یہاں پہ نہیں بنا پاتی ہے اس سے اندر ہی وہ سمرت گئی تھی پانچ بار 200 سے 240 کی بیچ میں دیکھو کہ تو بھی دس بار یعنی دیکھو دو سو سے دو سو انچاس کے بیچ یہ پانچ اور دس پندرہ بار ٹیم رہ چکی ہے مطلب پندرہ بار جو رن بنے ہیں وہ دو سو سے دو سو انچاس سے کیا ہو چکے کم رن بن چکے ہیں پندرہ بار دھائی سو سے تین سو کی بیچ میں بھی دیکھو گے تو گیارہ بار بھی بن چکے ہیں یہ بھی سچ ہے اور تین سو سے زیادہ کرن دیکھو گے تو ساتھ بار بن چکے ہیں یعنی کم والے بھی بن رہے تو کم ہی زیادہ بن رہے ہیں اور زیادہ والے بن رہے تو 300 سے زیادہ بھی رن بن جا رہے ہیں اب حال فلال کے ورلڈ کپ کے میچز دیکھیں کہ ورلڈ کپ کے میچز کے ریکارڈ کیسے رہے ہیں تو وہم دیکھ لیتے ہیں ورلڈ کپ کے میچز دیکھا جائے تو انڈیا سے لنکا جو میچ ہوا تھا انڈیا پہلے بائٹنگ کرتے ہوئے 326 پہ پانچ بناتی ہے اور سرلنکا ماتر 83 رن پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ پیسرز نے 6 وکٹ لیا اور سپینرز یہاں پہ زیادہ حافی رہ رہے ہیں دیکھو 9 وکٹ لیا دوسرا میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں ہیں تو بنگلہ دیش پہلے بائٹنگ کرتے ہوئے 204 رن پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے اور پاکستان جس کے سامنے ماتر 205 رن کا لچہ تھا تو انہوں نے 3 وکٹ کے نقصان پہ 32 اور 33 گل میں کیا کرتی ہے یہ حاصل کر جاتی ہے تو ایزی میچ تھا اس لئے حاصل کر لیا لیکن یہاں دیکھو گے پیسرز نے 8 وکٹ کیا انیلیسٹس مطلب کرتے ہیں کیا انیلیسٹس میں کیا ریکارڈ رہے ہیں کتنے رن بنے کتنے وکٹ گرے ہیں اور کس طریقے سے گرے ہیں تو اسی سے ہمیں بہت حد تک آئیڈیا لگ جاتا ہے اب نیدرلینڈ دو سو انتیس پہ یہاں پہ دس وکٹ دو سو انتیس رن ہی بنا سکی تھی اور آل آؤٹ ہو گی تھی دس وکٹ پہ لیکن بانگلہ دیش کو دیکھو کہ یہ بانگلہ دیش تو یہاں پہ دو سو انتیس رن کا بھی اچھے حاصل نہیں کر پاتی اور ایک سو بیالی سن بنا کر کے آل آؤٹ ہو جاتی یعنی چیزنگ تھوڑا سا یہاں کیا مشکل ہو مشکل سے دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ دیکھو پہلا لہمیچ سرلنکا کا دوسرا لہمیچ یہاں پہ دیکھو بنگلہ دیش کا اب دیکھو جتنے بھی اب تک میچے ہوئے ہیں اس پورے میچ کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں گے تو پیسرز نے یہاں پہ 37 وکٹ لیا ہے اور سپینرز نے 24 وکٹ لیا ہے اب دیکھو پیسرز اور سپینرز یہ دونوں کا آکڑا دیکھ رہو نا سپینرز نے اس پیسرز کی جو تنلا میں تھوڑا کم وکٹ لیا لیکن اس بات کو بھی دھیان رکھو کہ جو سپینرز ہوتے ہیں وہ پیسرز کی تنلا میں کم آور ان کو ملتے ہیں بالنگ کرنے کے لیے تو اگر ان میچے کے ہم ریکارڈز کو دیکھیں آکڑوں کو نکالیں تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے بیٹسمن اور پیسرز یہاں برابر رہتے ہیں بیٹسمن کا بھی بول بالا ہے تو یہاں پیسرز کا بھی بول بالا ہے اور یہ دونوں کیا ہے سپینرز سے تھوڑے کیا رہیں گے آگے رہیں گے مطلب اگر کرم لگاؤ گے تو بیٹسمن پیسرز ایک برابر گریٹر دن سپینر مطلب سپینرز سے تھوڑا سا زیادہ ایڈوانٹیج ملے گی بیٹسمن اور پیسرز کو لیکن سپینرز کو بھی مدد ہے اب دیکھو کی نوٹ میں آپ کو کی نوٹ دکھا دیتا ہوں کہ ٹیم بناتے وقت کی نوٹ کن کی چیزوں کا خیال رکھیں گے ونٹوس بیٹس فرس مطلب کوئی بھی کیپٹن یہی چاہے گا کہ ٹوس کو جیتو اور کیا کرو پہلے بیٹنگ کرو اب یہ دوسرا دیکھو پاکستان کو زیادہ رن بنانا ہی ہوگا فرسٹ رننگ میں مطلب اگر یہ کچھ بھی قدرت کا جو نیزام یہ جو چل رہا ہے آپ سن رہو نا آج کل بہت یہ چل رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں اگر قدرت کا نیجام کو پورا ہونا ہے تو پاکستان کو یہ ٹوس جیت کر کے پہلے بیٹنگ کرنا ہوگا اور زیادہ رن بنانا ہوگا تیسری پوائنٹ سمجھو آل راونڈرز کو رکھو کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو کہ یہاں پہ بیٹسمنٹ تو رن بنا رہے ہیں ساتھی ساتھ پیسرز اور سپینرز کو بھی مدد مل رہی ہے آپ نے دیکھا ہے نا تو اس کا مطلب آل راونڈرز ہوں گے وہ بہت اچھی بھومی کا نباس سکتے ہیں اب دیکھو ایک چیز ہو دیکھو ڈو ملے گا سیکنڈ ایننگ میں یعنی سیکنڈ ایننگ میں جو بیٹنگ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈو کا فائدہ ملے کیونکہ ڈو گرنے کے چانسز ہیں اب دیکھو فرسٹ ایننگ میں گین فرس کے آئے گی کچھ اور کے بعد کیونکہ انڈیا والا جو میچ دکھا گیا تھا آخری میچ تو وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو گین تھا وہ فرسٹ کر کے آ رہا تھا دس اور کے بعد رن بنانا جو تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا تو کیا ہو رہا ہے گین جو ہوگی وہ دس اوروات میں پہلے نگ میں کیا ہوگی تھوڑی سی فرسٹ کر کے آئے گی چیزنگ آسان نہیں ہوگا اگر ڈو نہیں آیا سمجھ رہو نا چیزنگ آسان نہیں ہوگا اگر ڈو نہیں آیا تو اگر ڈو آتا ہے تب تو چلو ٹھیک عمال دیتے کہ تھوڑا سے بیٹسپن کو مدد ملے گا لیکن اگر ڈو نہیں آتا ہے تو چیزنگ یہاں پہ آسان نہیں ہوگا جو کہ ہم نے جو پرانے یہ میچز ہیں ان میچز کے ریکارڈ کو بھی دیکھ کر کے جانا یہی سکھا ہے کہ یہاں پہ چیزنگ کیا ہے تھوڑا سا مشکل ہے اب یہ جو میچ ہوگا پاکستان کے لئے کیا ہوگا ڈو آر ڈائ ہوگا یہاں پہ مطلب جیتنا ہوگا کرو یا پھر مرو ایسا والا سیچویشن ہے پاکستان کے لئے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انگلینڈ کے لئے بھی کیونکہ اگر انگلینڈ نہیں جیتی ہے تو چیمپینز ٹروفی کے لئے کوالیفائی نہیں کر پائے گی اب چلو ٹیم کا سیلیکشن کرتے بتاتے کون کون سب پلیئر کیا کریں یہاں پہ کن کے کن کے چانسز ہیں کہ یہ اچھا پر فرم کر سکتے ہیں اچھا پر فرم نہیں کر سکتے ہیں اور اچھا پر فرم کرنا ہی کرنا ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑا میچ ہے دونوں کے لئے پاکستان کے لئے بھی انگلینڈ کے لئے بھی تو محمد ریجوان اگر کیپر کے سیکشن سے جاؤ گے تو محمد ریجوان تو یہ تو مسٹ پک ہو جاتا ہے اس کو رکھنا ہی چاہیے فسٹ بیٹنگ کری ہے سیکنڈگ کری ہے مسٹ پک ہو جاتا ہے جوس بٹلر اور بیسٹو جوس بٹلر بھی گندے طریقے سے فیل ہوا ہے بہت گندہ فلوپ ہوا ہے اور بیسٹو کی بات کریں تو یہ بھی گندہ فلوپ ہوا ہے اور انگلینڈ کے کلیپس ہونے کا بہت بڑا یہی کارنہ ہے کہ شروعات کا جو بیسٹو ہے یہ اچھی شروعات نہیں دے پایا اور یہی کارنہ ہے کہ کلیپس بہت جو انگلینڈ کا ہوا ہے کہ اچھا پر فارم انگلینڈ پوریس ٹرنامنٹ میں نہیں کر پائیں تو بیسٹو کا یہاں پہ چلنا بہت جو رہی ہے بیسٹو میں سے ایک کو کیا کر سکتے ہو اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہو اور بریجوان تو مست پک ہے اب آتے بابر آزم میچ بڑا ہے بابر آزم کو کرنا ہی کرنا ہوگا کپتان صاحب آج چاہیں گے کہ پورا کر کے دیکھیں اور کپتان صاحب نے اپنا یہ جلدی بیان بھی دیا ہوا ہے اس والے میچ میں جو ہونے والا ہے تو اس میں بیان بھی دیا ہے کہ ہم اب بھی بھی ہم نے پوری اپنی پلاننگ کر لی ہے کہ کس طریقے سب میں کھیلنا ہے کتنے مارجن سے ہرانا ہے اور اتن جتنے مارجن سے ہرانا ہے تو اس حساب سے ہمیں کتنا رن بنانا ہوگا اور کیسے کیسے بیٹنگ کرنا ہوگا اور کیسے کیسے ہم کو دس ور میں کتنے رن بیس ور میں کتنے رن کیسے کیسے بنانے ہوں گے سب کچھ پلاننے تو کپتان صاحب نے اتنی بڑی بات بولی جہاں پرسنٹیج ماتر ایک پرسنٹ چانس ہے ان کے کوالیفائی کرنے کے پھر بھی یہ بہت کانفیڈنڈ ڈکھ رہے ہیں تو اگر کانفیڈنڈ ہیں تو ان کو کرنا ہی ہوگا تو آپ کپٹن وائس کپٹن آپ بنا سکتے کیونکہ اتنی بڑا بیان نہیں دے رہے بین اسٹروک پچھلے میچ میں ستنگ مارا ہے اس کو آپ ہٹاؤ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہٹانا بھی نہیں چاہیے یہ بہت بڑا پیئر ہے انگلینڈ کے لیے اور بڑا میچ ہے اسٹروک کیا کرے گا پرفرم کر سکتا ہے ٹیم میں رکھ سکتا ہو اب آتے ہیں فکر زمان کے پر جہاں میچ بڑے ہوتے ہیں وہاں فکر زمان کھڑے ہوتے ہیں یہ ماننا ہے پاکستان کا جب جب بڑا میچ ہوا ہے تب تک فکر زمان کھڑے ہوا ہے اور پچھلے میچ میں ہم لوگوں نے دیکھا بھی جو مست ون تھا پاکستان کے لیے یہ جیتنا ہی تھا نیزلینڈ کے خلاب تو آپ نے دیکھانا ہے کتنا بری طریقے سے کتنے گندے طریقے سے مارا تو پاکستان ٹیم میں سب سے تیج کوئی ولباجی کر سکتا ہے تو یہ ہے فکر زمان اور اگر رن ریٹ کو بڑھا سکتا ہے اور مارجن کو مطلب جیت کے مارجن کو بڑھا سکتا ہے تو یہ صرف فکر زمان ہے فکر زمان چل گیا تو بہت برا مارے گا یہ بہت برا مارے گا یہ رات دیویڈ ملان دیویڈ ملان اگر اوپر سے بیٹنگ ہی بات کریں تو بیسٹوں کے ساتھ ڈیویڈ ملان آتے ہیں اور اس وقت پورے انگلینڈ نے سب سے زیادہ کسی نے رن بنایا اس ٹرنامنٹ میں تو ڈیویڈ ملان نے بنایا تو ڈیویڈ ملان کو آپ پک کر سکتا ہے یہ دیکھو عبداللہ شفیق دیکھو اگر پاکستان کے نظریہ سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف فکر زمانی نے بلکہ عبداللہ شفیق کو چلنا ہی ہوگا عبداللہ شفیق جو ہی یہ ٹیکنیکل ہی بہت اچھا بلے باج ہے اور بہت ہی پیارا بلے باج ہے کلاس ہے اچھی بائٹنگ کرتا ہے پہلے میچ میں سلنکہ خلاف اس نے ستک مارا پہلا ڈیبیو اور پہلا ورلڈ کپ اور پہلے میچ میں اس نے ستک مارا تو بڑا پلیئر اگر پاکستان کو جیتنا ہے تو شفیق کو چلنا ہی چلنا ہوگا لیکن یہ مطلب پرفارمچ ہو رہا ہے وہ بہت کنسیسٹن کنسیسٹن رہا ہے لیکن بہت کنسیسٹن نہیں رہا ہے تو یہ کہا سکتا ہے کہ ڈریمال جو گرینڈ لیگ آپ کھلو گے اس میں کچھ ٹیموں میں آپ اس کو کیا کر سکتا ہو رکھ سکتا ہو یہ آپ کا گیم چینجر ہو سکتا ہے جو روٹ باہر کرو میں بہت امید کر رہا تھا جو روٹ بہت بڑا نامیں کرے گا لیکن یہ اچھا نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ شاوٹ سکیل کی بات کرو تو یہ کنسیسٹن بندہ ہے بہت کنسیسٹن ہے اور ہمیشہ یہ پوائنٹ آپ کو دے کر کے کچھ نہ کچھ جاتا ہے تو آپ پوائنٹ کے نجلیے سے آپ کیا کر سکتا ہو شاوٹ سکیل کو رکھ سکتا اور می بھی گیم چینجر ہو ہیری بروک کی بات کرے تو ہیری بروک کو سیکنڈ انگ میں مت رکھنا فرسٹ انگ میں دھو سکتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہو اور ایک اور کارڑ ہے گیم چینجر کا کیونکہ اس کو دیکھو ماتر چار دسملو تین چار پرسنٹ لوگوں نے پک کیا ہے سوٹ سکیل کو دیکھو پانچ دسملو سات چھ پرسنٹ لوگوں نے کیا کیا ہے پک کیا تو لوگوں نے اتنے کم اس کو پک کیا اپنے ٹیم میں اتنے کم لوگوں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو کپٹن وائز کپٹن تو اور بھی کم اور بھی کم ہوں گے تو یہی جو ہوتے ہیں جو گیم چینجر ہوتے ہیں تو دیکھو کیا ہوتا ہے کہ گرانڈ لگ یہ تنی ہوتی آپ کو آؤڈ 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 باکس سوچنا ہوتا ہے اور رسکی پلیئرز کو رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہائیلی پرسنٹیز والے پلیئر ہیں جیسے فکر زمان ہوا سٹوکس ہوا بابا رازم ہوا ڈیویڈ ملان ہوا یہ تو سبھی لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور ان کو آپ بھی سلیکٹ کرتے ہو اور کیپٹن وائز کیپٹن بناتے ہو اور باقی لوگ بھی بناتے تو رینکنگ بہت زیادہ اوپر نہیں جائے گی رینکنگ کون لے کے جاتا ہے ساؤڈ سکیل ہیری بروک ایسے کھلا رہی کیونکہ کم پرسنٹیز دیکھو ان کے سلیکشن کے جو پرسنٹیز ہیں وہ بہت کم ہے اور کیپٹن وائز کیپٹن کا دیکھو گے تو ایک دم 0.3 0.2 ایک دم نا کے برابر ہوگا تو یہ چلیں گے تب جا کر کہ آپ کی رینکنگ کیا ہوگی اوپر کی طرف جائے گی تو اس طریقے سے سوچنا all arounder میں آتا ہے all arounder میں دیکھو کہ تو میں پہلے بات کرتا ہوں موہین علی کی موہین علی مست پک رکھنا کیونکہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ سپنر کی مدد یہاں پہ مل رہی اور موہین علی بہت بڑھیا پلیئر یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سپننگ ٹریک ہے تو افتیکار احمد یہ ایک کی پلیئر ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا میچ ہے افتیکار احمد سپن بھی سپن بہت اچھا کرتا ہے اچھی مطلب ٹھیک ٹھیک بولنگ کر لیتا ہے وکڑ نکالی لیتا ہے جیسے تیسے اور رن جہاں رن تیج بنانے ہوتے ہیں وہ افتیکار احمد کو اوپر بھیجا جاتا ہے تو اگر پاکستان پہلے بائٹنگ کرتی اور رن لٹ کو بڑھانے کے نظری سے سوچ رہی ہوگی مطلب سوچنا ہی پڑے گا پاکستان کو تو افتیکار احمد کو ہو سکتا ہے کہ یہ پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور اوپر بھیجا جا سکتا ہے تیج کھیل لکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ چوتھے نمبر پہ یا پانچے نمبر پہ جیسے بھی ہو افتیکار احمد کو اوپر آج بھیجا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے چوتھے نمبر پہ شاید اوپر بھیج سکتا ہے اور اگر اوپر آگیا اور کھل لیا تو یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے افتیکار احمد ٹک آگا سلمان باہر کر دو اس کو میں نہیں رکھنا چاہوں گا لیونگ سٹون تو کھیل ہی نہیں رہے ٹک اب آتے بولر کے سیکشن میں بڑا میچ ہے شاہین سا فریدی کو کرنا ہی ہوگا آدل رشید یہ کوئی ترننگ پچھے ترننگ پچھ پہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے گیم بنا سکتا ہے حالانکہ لوگ یہی سوچیں گے کہ پاکستان کے خلاب میچ ہے تو پاکستان والے سپننرز اچھا کھلتے ہیں بڑک سر ایسا ہوتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اس کے جس اوپوزیٹ اس کا اوٹا اس کے ویپریت ہو جاتا ہے تو اوٹے طریقے سوچوں کے تو رشید کو آپ رکھ سکتے ہو حسن علی کے دیکھو ماتر تیرہ دس منو تین چھے پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں رکھا ہوا ہے حسن علی شاہینسہ افریدی اور ہاری شروف کی تلنا میں حسن علی کو کم پرائیاروٹی ملتی ہے کم پراتھ مکتہ ملتی ہے دیکھو شاہینسہ افریدی 92 دس منو دو چار پرسنٹ لوگوں نے ہاری شروف کو دیکھو تو 36 دس منو پانچ ہے کیونکہ ہاری شروف کا پرپورمس حال فلال میں اچھا نہیں رہا ہے اس لئے 36 پرسنٹ رہا ہے ورنہ بیسکلی دیکھو گے تو اسی پرسنٹ یا پچاسی پرسنٹ سے ہاری شروف کا اوپر ہی رہتا ہے تو ہاری شروف اس میچ میں چاہیں گے کرنا ہے کیونکہ اپنے دیش کے لیے اندہ سب ہی کرنا ہی چاہتا ہے جو بھی اپنے دیش کے لیے کھلتا ہے بڑا کرنا چاہتا ہے ابھی تک اس نے بڑا نہیں کیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب جب شاہینسہ افریدی ہم امید کرتے ہیں کہ چلے گا تو اس میچ میں شاہینسہ افریدی آپ کو اوپر لے کے جا سکتا ہے حسن علی جس کو ماتر تیرہ دس لوگوں نے دیا ہے اگر یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایرہ گہرہ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں نے امید کیے کہ یہ یہ چلیں گے اور اس کی امید نہیں کیے اگر ایسا ہوا ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے تیاری کیا مطلب انگلینڈ نے تیاری کیا ہو شاہینسہ افریدی کے لیے ہاری شروف کے لیے اور آؤٹ اپ دس سلیبس کون آجائے حسن علی تو ایسا والا اگر ہوتا ہے تو حسن علی کیا ہو سکتا ہے گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ماتر کم پرشن لوگوں نے لیا ہے ڈیویڈ ویلی دیکھو یہ پچ سلو ہے اگر پچ سلو والی ہے آپ دیکھو کہ یہاں کٹر ویگرہ ماریں گے تو ڈیویڈ ویلی جو ہے وہ کٹر ویگرہ مارتا ہے آف کٹر بہت مارتا ہے سلو والی ڈیویڈ ویگرہ ہزارہ ڈالتا ہے تو پہلے انگ میں ڈیویڈ ویلی کو اب رکھ سکتا ہے کیونکہ پہلے انگ میں جو ہوگا وہ فس کر کے گیند آئے گی تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہو ٹیم کا سلیکشن کر سکتا ہو محمد وسیم اس کو آپ رکھ بھی سکتا ہو نہیں بھی رکھ سکتا ہو مطلب ٹھیک ہے ایک دو ویکڈ ایک دو ویکڈ یہ ہر میچ ملے لیتا ہے تو آپ ٹیم جتنے آپ کھلو گے جتنے ٹیم بناو گے اس میں آپ تین چائی ٹیموں میں کیا رکھ سکتے ہو اس کو رکھ سکتے ہو اگر دس ٹیم بناتے ہو تو تین چائی میں رکھ سکتے ہو اگر پاس ٹیم بنا رہو تو ایک دو ٹیموں میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہو اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہو اور یہ ہے جی اٹکنسن میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں تو بی ویری آنیس میں جھوٹنے بولنے گا ہوں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں نظر انداج کر دیتے ہیں وہی مطلب سمجھ رو نا کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ ہم نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں تیاری بھی نہیں کیا تھا یہ کہاں سے آ گیا تو ایسا والا اکثر ہو جاتا ہے تو اس نجریے سے آپ کو جب تھوڑا سا الگ سوچنا ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے تو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لئے آپ جی اٹکنسن کو رکھ سکتا ہو سوچو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جی اٹکنسن کو اپنے ٹیم میں رکھے اور ڈیویڈ ویلی کو باہر کر دے آدھل رشید کو باہر کر دے اور ایک اور ان کا بولر ہے ان کا ایک اور بولر ہے آل راونڈر یہ دکھو یہ والے سیکشن میں آگوئے تو یہ رہا آپ کا کرس بوکس یس تو کرس بوکس ایک بولر ہے یہ اور ان کا کونسا بولر ہے ڈیویڈ ویلی یہ مطلب کرس بوکس 80% ڈیویڈ ویلی 76% تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہوگا جو جی اٹکنسن کو سوچے مطلب ڈیویڈ ویلی اور بن سٹوکس کے سامنے جی اٹکنسن مطلب ان دونوں میں سے ایک کو ڈراب کر کے جی اٹکنسن کو رکھنے کے بارے میں سوچے آپ کو لگتا ہے بہت کم لوگوں گے جو ایسا سوچیں گے تو لیکن یہی جو کم لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ رینکنگ میں اوپر آتے کیونکہ جو باقی لوگ سوچ رہے ہیں اگر آپ بھی انہی کا حصہ ہو آپ بھی انہی طریقے سوچتے ہو تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پوائنٹ دلائے بڑھ آپ کو وہ اوپر کی طرف رینکنگ ملے کے نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی سوچا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ پوائنٹ میں اوپر آ جاؤ تو آپ کو وہ سوچنا ہوگا جو باقی لوگوں نے نہیں سوچا ہے تو اس حساب سے جی اٹکنسن کو آپ سوچ سکتے ہو اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہو تو یہ رہا میرا پورا پک جو میں نے بولا ہے کہ جیسے جیسے ہو سکتی ہے اب کیپٹن وائس کپٹن کے لیے میں نے بتا دیا ہے کیا آپ کیا کر سکتا ہو رضوان پر آپ کھیل سکتا ہو آپ کیا کر سکتا ہو کہ آپ شہود سکیل کا مینے کنڈیشن بتائے کی کس کنڈیشن میں آپ سوچ سکتا ہو بینے سٹوک کو میں نے بتا دیا بابا رازم کو بتا دیا فقر ضرمان کا بتا دیا ڈیویڈ ملان کا بتا دیا یہ اوپر سے بل لباج کیپٹن cog کپٹن کے لئے آپ پنسیلٹر کر سکتا ہو یہاں پر ٹرننگ پچھ ہے تو مہین علی کو بھی کپٹن وائز کپٹن بنا سکتا ہے افتقار احمد کا میں نے آلڑی بتا دیا کہ کس طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے کرس پوکس کا بھی میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اور آغاز علمان میں نے دروپ تو بول دیا ڈروپ کر دو جی ایٹ کنسر کا میں نے آپ کو کو لوجک سمجھا دیا ہے کس طریقے سے سوچنا ہے ہاری شروف کو میں نے بتا دیا ہے کس کی تلنا کر کے شاہن سافریتی تلنا کر کے آدل رشید میں نے آپ کو بتا دیا کونسپ کی لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور حسن علی میں نے کونسپ بتا دیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ڈیویڈ ویلی کا کٹر والی بات میں نے بتا دیا کیا ہے تو اس طریقے سے میں اپنی آہ جو بھی میں سوچ رہا ہوں اس طریقے سے مجھے لگتے کہ اگر اس طریقے سے آپ سوچو تو سیاد ہو سکتا کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے پر یہ میرا ماننا ہے کہ اس طریقے سے فائدہ ہوگا آپ یہ جو باتیں میری سن رہا ہوں یہ باتوں کو سن کر کے آپ کے دیواغ میں کیا آئیڈیا کلک کر رہا ہے وہ بھی بہت matter کرتا ہے کیونکہ میں بولتا کیا ہوں کہ میں آپ کو out of the box بوسنا ہوں کہ out of the box سوچو الگ سوچو باقیوں کے طرح مس سوچو کیونکہ باقیوں کے طرح سوچو گئے تو کبھی بھی آپ اوپر کی طرف rank کے طرف نہیں آ پا ہوگا آپ کو الگ سوچنا ہوگا اور risk بھی لینا ہوگا تو risk لو out of the box سوچو جو بھی strategies بتائی ہے میں نے جو بھی logics بتائی ہے logic اور strategies کے آدھار پر آپ اپنا خود کا دماغ لگا سوچ بج کا استعمال کرو اور team build up کرو اور بس اوپر والے سے پراتھنا کرو کہ آج آپ کی team کیا ہو جائے grand league جن جائے یا top 10 یا top 100 میں آ جائے چلو امید کرتے ہیں کہ جو بھی information میں نے provide کی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور بطلے میں پلیز ایک like ایک comment ایک share جرور سے کر دینا اور چیل میں پہلی بارے تو پلیز ایک سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ ایسے ہی آئیڈیا ایسے ہی tips میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ایسے کچھ نہ کچھ میں strategies میں اپنے ہی بتاتا رہتا ہوں ہر ہی ویڈیو بتاتا رہتا ہوں آگے ہی بتاتے رہوں گا اپنا خیال لکھنا god bless you all thank you